میری آج کی اس ویڈیو کو واش کرنے کے بعد آپ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے مانا پٹی کو بنا سکیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل سکپ نہیں کرنا اور نہ اس کو چھوڑ کے جانا ہے بہت ہی فائدہ دے گی آپ کو آگے ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان و مبارک آنے والا ہے تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک واش کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاکرلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسے کچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی بہت ہی کام کی اور ٹائم کو بچانے والی ریسپی کا تو بنانا شروع کرتے ہیں پین لیا ہم نے پانی گرم کیا ہے پانی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے جتنے نیم گرم پانی سے ہم آٹا گھونتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے ہم نے نمک اتنا شامل کریں گے کہ جتنا بات ساٹے کو ریکوائیڈ ہو کوئی ٹیسٹ نہیں دینا سبی کو پتا ہے کہ جب ہم آٹا گھونتے ہیں تو نمک جو ہے وہ کسی صاحب سے ڈالتے ہیں اور اس میں اب ہم نے شامل کر دیا یہاں پہ میدہ میدے کو چھان کے شامل کریں اور اس کی ایک ہم نارمل سی ڈو ریڈی کر لیں گے تو بہت ہی جلدی اس طرح سے ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اس کو ہینڈل کرنا بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے میدہ نمک اور پانی کو مکس کرنے کے بعد اس کی ڈو کو اچھے سے نیٹ کر لیں بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ابلت ہوئے پانی میں مانڈا پٹی کے لیے جب ہم ڈو ریڈی کر رہے ہیں تو آپ نے صرف نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے ابلتا ہوا پانی استعمال نہیں کرنا اور پہلے ایک کپ سے شروع کریں ایک کپ پانی لیں اور اس میں ڈبل آٹا ڈالیں اگر کوئی آٹا پتلا رہ جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ اور ڈال کے اس کو نیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے جتنی ہم نے ریڈی کی تھی اس کو فور حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور اس کے بنائیں گے اب ہم پیڑے تو پیڑے بنا لیں گے یہاں پہ یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واش کر چکے ہیں تو ویڈیو کو ضرور اند تک واش کریں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تو دیکھیں پیڑے ہم نے یہاں پہ نارمل سائز کے جو ہیں وہ ریڈی کر لیا ہے نارمل سائز سے میرا مراد ہے کہ روٹی سے تھوڑے چھوٹے ہی ہم نے ان کو بنایا ہے یا اپنے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ایک پیڑا لیں گے کوئی اس کے اوپر ہم نے آئل وغیرہ نہیں لگانا گا چاہیں تو بس اس کو ڈھام سکتے ہیں تو ابھی جو ہے باقی کے بھی یہیں پہ آ جائیں گے ہم ان کو بیل لیں گے باری باری تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے تو اس لئے ڈھامنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو جی یہ دیکھیں روٹی بیل لی ہے ایک ہم نے میڈیم سائز کی اور اسی طرح سے باقی پیڑوں کو بھی ہم بیل لیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ کر کر کے نہیں دیکھنا تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک روٹی لیں گے اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے آپ میڈا بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اور آٹا بھی جس کے ہم نارمل روٹی بناتے ہیں وہ آٹا بھی آپ ڈسٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی دوسری روٹی بیلی ہوئی اوپر رکھ دی ہے یہی کام دوبارہ سے ہم کریں گے اچھے سے گھی لگائیں گے اس کو کونوں پہ باس اچھے سے آپ نے اس کی سائیڈوں پہ لگانا ہے تاکہ جب ہم اس کو لگ کرنے کریں تو ہمیں لگ کرنا بہت آسان اور خوشکہ ڈسٹ کریں گے اسی طرح سے ہم نے چاروں روٹیوں کو اوپر نیچے رکھ لیا اور انڈ والی روٹی پہ ہم نے گھی نہیں لگانا اس بات کو اپنے نوٹ رکھنا ہے کہ یہاں پہ اوپر گھی نہیں لگے گا دوبارہ سے اس کو بیل لیں گے دونوں سائیڈ سے بیل لیں گے اچھے سے اور اس کا سائیڈ جو ہے وہ بڑا کر لیں گے تو جی دیکھیں اچھے سے بیل لیا ہم نے کناروں کو اپنے اچھے سے بیلنا ہے ساری روٹی کے مٹائی جو ہے نا وہ ایک جیسی ہونی چاہیے تو جی یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بیل لیا ہے ہم نے اور نیچٹ جو ہے اب ہم اس پہ رکھیں گے بٹر پیپر یہ دیکھیں جی اس طرح سے بٹر پیپر سے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے جو ہے اس کو ہم نے ہٹ اپ کر کے سائیڈوں پہ اچھے سے پھیرنا ہے بلکل بھی یہ کڑک نہیں ہوگی نہ اس میں کوئی ایشو آئے گا آپ لوگ اس طرح ایک دفعہ اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کریں تو جی یہ دیکھیں روٹی پک چکی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ پکی نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو پھیر سکتے ہیں اور اگر اس کی سائیڈیں لگ نہیں ہو رہی تو آپ سائیڈوں پہ دوبارہ سے بھی پھیر سکتے ہیں تو ویڈیو کا آپ نے چھوڑ کے بالکل نہیں جانا آپ کو رول کی جو ہے بتائیں گے آگے کہ رول کو آپ کس طرح سے اس پٹی سے بنا سکتے ہیں اس کی فولڈنگ کیسے کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے سیک لیں گے پہلے ایک سائیڈ سے سیکیں گے پھر دوسری سائیڈ سے ہم اس کو سیکنا شروع کریں گے اس طریقے مدد سے اس طریقے چل رہی ہے یہاں پہ تو تقریباً ڈیٹ سے دو منٹ کے درمیان میں یہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ اس کے ایجز جو ہیں وہ بھی لگ نہیں ہو رہے تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی اوپر رکھ کے بٹر پیپر اس طریقے پھیر سکتے ہیں تو جی دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے اس کو لگ کر لیا ہے تو کوئی تھوڑا بہت ایشو آ بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے کتنی نرم بنی ہے یہ اور کتنی پرفیکٹ بنی ہے تو دوسری بھی آپ لوگوں کو لگ کر کے دکھاتے ہیں روٹیا بھی اور جی یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہم اس کے کنارے جو ہیں وہ لگ کر پا رہے ہیں کوئی بھی ایشو نہیں آ رہا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے لگ ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت اچھے سے دونوں سائٹ سے سیکھا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ یہ لگ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو دوبارہ سے سیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی ٹرانسپیرنٹ بنی ہے بلکل بھی کوئی ایشو نہیں آیا اس کو لگ کرنے میں اور ہم اس کی فالڈنگ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس سے رول جو ہیں وہ ریڈی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور اند تک واج کریں دوبارہ سے ہم نے چاروں روٹیوں کو اکٹھا رکھ لیا اور اس کی ایجز جو ہیں وہ ہم لگ کر لیں گے کیونکہ ہم اس سے رول بنائیں گے اور یہ دیکھیں ان کو نیٹ کر لیا ہے ہم نے تو ایجز جو ہیں وہ اس کے بہت اچھے سے نیٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی ٹرانسپیرنٹ بنی ہے اور کتنی زبردست بنی ہے اور اس سے جو رول ہم نے ریڈی کیے تھے وہ بھی بہت ہی کرسپی بنے تھے تو رول بنانے کے لئے ہم یہاں پہ لیں گے تھوڑا سا آئل شامل کی ہم نے ایک سے دو ٹیبل سپون اور جو بھی سبزیاں آپ کے پاس پڑی ہیں شملا میں چھے بند بھی ہے پیاز تھوڑا اور گاجر کچھ بھی جو بھی ہے آپ کے پاس آپ شامل کر سکتے ہیں اگر گھر میں چکن کا سالن بنا ہے تو ایک دو بوٹیاں وہ بھی نکال کے شامل کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بوائل آلو آلو آپ سالن میں سے بھی نکال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی لگ سے آلو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں آلو تھوڑے سے شامل کر دی ہیں اور اس میں صرف ہم مسالے جو ڈالیں گے نمک اور کالی مرچ بس یہ دو مسالے اس میں جائیں گے اسی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست بننے والا ہے اس رول کا تو جی یہ دیکھیں آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں ان مانا پٹیوں کو اور آپ ان کو پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جس کی فولڈنگ آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں فولڈنگ آپ نے اچھے سے دیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کی فولڈنگ کر رہے ہیں جس کو جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی لئی بنائی ہے سلری اور اس کو ہم سائیڈوں پہ لگا دیں گے تھوڑا سا جو ہے آٹا یا میدہ لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا تھک سا گھول بنائیں گے اور سائیڈوں پہ لگا دیا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں دوبارہ سے جو بھی فولڈنگ کی ہے ہم نے اس پہ بھی لگا دیں گے فولڈنگ آپ لوگوں نے ضرور اچھے سے دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا کتنا آسان ہے اور یہ دیکھیں جی زبردستی فولڈنگ بھی ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم باقیوں کی فولڈنگ بھی کر لیں گے اور یہ ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ سارے اب بریادی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو گھی ہم نے ڈال لی ہے گھی گرم ہو چکا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ان کو ون بائی ون برطن کی سپیس کے حساب سے شامل کریں گے اور جی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ ریسیپی بنی ہے آپ بزار سے رول لانا اور مانڈا پٹی لانا بھول جائیں گے جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو جی یہ دیکھیں اگر کوئی ایک آت بار غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ دوبارہ ویڈیو کو وچ کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ آپ سے غلطی نہ ہو لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے کام کریں گے تو پھر آپ سے کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوگی جب آپ ایک دفعہ سے بنا لیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ سے کیا مسٹیک ہوئی ہے تو جی دعا ہے لیکن میری کہ آپ لوگوں سے پہلی بار میں پرفیکٹ بنے تو آج کی اگر ریسیپی پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں